قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم ستائیس میں پارے میں سورہ رحمان شروع کر رہے ہیں اور آپ صاحب آپ واقف ہیں کہ یہ سورت ہر مسلمان کے دل و دماغ پر ایک چھا جانے والی سورت ہے اور جدید میڈیکل نکتہ نظر سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے مریضوں کو جو ہے وہ اس کی تلاوت سنا کر ان کو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے اور شفاق کا جو حصول ہے وہ اللہ کے کلام سے کیا جاتا ہے تو یہ بڑی معروف سورت ہے قرآن کی اس کا نام رحمان ہے جو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اور ہم جب سے قرآن شروع کیا ہے پڑھتے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمان الرحیم جو اللہ کا تعرف ہے وہ اس سے ہر مسلمان شناسہ ہے تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالی کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالی کی جو قدرت ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ گنوائے گئے ہیں اور خصوصا جو رحمان کی نعمتیں ہیں حضرت انسان کے اوپر کائنات کے حوالے سے اور اس کی دیگر نعمتوں کے حوالے سے وہ گنوائی گئی ہیں اور اس صورت میں وہ مشعور جملہ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانَ تقریباً کو تھرٹی وین ٹائم قرآن مجید میں یہ جملہ دورایا گیا ہے اس مقامات پر اس کی ٹوٹل آیات سیونٹی ایٹ ہیں اور یہ جو سلسلہ جاری ہے بڑے عرصے سے صورتوں کا اب یہ مختصر ہوتی جا رہی ہیں اب یہ ایک پورا طویل سلسلہ ہے جو تین تین رکوعات پر مشتمل ہے آگے صورتیں آئیں گی جن میں دو دو رکوعات ہوں گے آگے پھر جب پارے میں ہم جائیں گے اینڈ پہ تو آخری پارے کی چاند ابتدائی صورتیں چھوڑ کر ہر صورت جو ہے وہ ایک ایک رکوع کے اوپر چلی جائے گی تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ اس اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے سیونٹی ایٹ آیات ہیں تین رکوعات پر یہ مشتمل ہے یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے اس کے قرآن مجید کے جو نسخیں ہیں ان کے اندر اس کا مدنی ہونے کا ٹائٹل ہے لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ یہ صورت مکی ہے اس کے اندر جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت بیان کی گئی ہے اور اس کو جو صورت پڑھنے کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے یہ صورت مکی ہے لیکن مدنی کا ٹائٹل ہے تو علماء کے کنسینسز کے ساتھ ہے ہم اس کو اسی طریقے سے ہی فالو کریں گے جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے اور اس کے جو مضامین ہیں ہم ان کو تقسیم نہیں کر سکتے جیسے پہلے صورتوں میں کرتے ہیں کہ اتنی آیات میں یہ مضمون ہے اتنی آیات میں یہ مضمون ہے یہ صورت جو ہے وہ اس تقسیم سے تھوڑی بالتار ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے انسان کو دی ہوئی بھی ہیں اور کائنات کی جملہ چیزیں جو اللہ نے نعمتوں کی دی ہیں وہ ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں اس کی ہر آیت ہی اپنی ذات میں ایک پورا مقام اور پورا مرتبہ رکھتی ہے ترجمہ کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر آیت میں اللہ کی ایک نعمت کا ذکر ہے اور اللہ کی ہر نعمت پہ شکر بجا لانا ہم سب کے اوپر لازم ہے اسی لئے اللہ نے ہر نعمت کے بعد اپنے اس شکر کو گنوایا ہے فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَانِ عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَانِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ الرَّحْمَانِ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے عَلَّمَ الْقُرْآنِ جس نے قرآن سکھایا عَلَّمَ جس نے سکھایا الْقُرْآنَ قرآنِ مجید اسی صورت کے بارے میں ایک عدیث بھی ملتی ہے آقاِ نامدار علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسُ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَانِ کہ ہر چیز کا ایک دولہ ہوتا ہے جو دولہ پوری مجلس میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے تو ہر چیز کا ایک شناخت ہوتی ہے ایک اس کا ڈسٹنگویشنگ فیچر ہوتا ہے اور قرآنِ مجید کا جو امتیاز ہے اور دولہ کی ایسیت رکھتی ہے اور دولن کی وہ سورہ رحمان ہے یہ علامہ جلال الدین سے یوتی نے جو ہے وہ اپنی کتاب اج جامع و صغیر میں اور امام بہکی نے شعب و الیمان میں جنابِ علی اور مرزا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے یہ عدیثیں کر کی ہے کہ ہر چیز کا ایک امتیاز ہوتا ہے اور قرآن کا جو امتیاز ہے وہ سورہ رحمان ہے یہاں عروض کا لفظ ہے دولہ دولن کے بارے میں آتا ہے وہ چونکہ ایک عالی مقام رکھتے ہوتے ہیں پوری نشست میں تو قرآنِ مجید کی اس صورت کو یہی تشویح دی گئے الرحمان بے حد رحم کرنے والا ہے علام القرآن جس نے قرآن سکھایا اب آپ اندازہ فرمائیں پوری نعمتیں آگے آئیں گی جنت کی دوزک کی انسانوں کی جنوں کی فرشتوں کی کھانے پینے کی پھلوں کی ہر چیز کی لیکن سب سے پہلی نعمت اللہ نے کیا گنوائی ہے علام القرآن اللہ وہ ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے کیونکہ ان ساری نعمتوں کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑتا سمجھتا اور اس کی اوپر ایمان لاتا ہے اچھا قرآن پہلے ہے یا انسان کی تخلیق پہلے ہے انسان کی تخلیق اس کائنات کے بننے کے حوالے سے بظاہر اپنا پہلا مقام رکھتی انسان ہے تو اس کا ذابطہ حیات ہے وہ تو ویسے اللہ کا کلام ہے قرآن جب سے اللہ ہے اس کا کلام ہے لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق کو بھی بعد میں ذکر کیا ہے پہلے اس کی اخلاق سمارنے والی کتاب کا ذکر کیا ہے الرحمان بے حد رحم کرنے والا ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا اور خلق الانسان وہی رحمان ہے خلقہ بڑا آسان پاسٹ انڈیفینٹ ہے جس نے پیدا فرمایا الانسان انسان کو اب قرآن پہلے ہے اور انسان کی تخلیق بعد میں کیونکہ اس کائنات پر سب سے بڑی اللہ کی نعمت نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہے اور آپ کے اوپر جو نازل ہونے والا قرآن مجید ہے وہی ہے اس کے بغیر اللہ کی نعمتوں کا انسان ادراک نہیں کر سکتے علمہ البیان اور انسان کو پھر اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو بہت ساری صلائیتیں دیں ہیں آپ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نعمتیں گنیں تو جناب یقین کریں عربوں روپے کی بھی ایک نعمت نہیں آتی ایک نعمت عربوں روپے کی نہیں آتی اس میں آپ گننا شروع کر دیں جناب برین سے گننا شروع کر دیں تھوڑا سا پرابلم ہوئی تو انسان پورے کا پورا گیا وہ ہٹا کٹا اور پہلوانی کیوں نہ ہو تھوڑا سا دماغ ہلا سارا نظام خراب ہوا آنکھیں ان کے اندر میگا پکسل کیمرے کان ان کے اندر سماعت اللہ نے سونگنے کی صلاحیت دی چکنے کی صلاحیت دی اس کے بعد اللہ نے ہماری انترنیاں رکھی ہیں پورا نظام رکھا ہے میدہ رکھا ہے پھپڑے رکھیں ہیں دل رکھا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک پورے نظام کے ساتھ پیدا فرمائی لیکن اللہ نے اتنی ساری کروڑوں نعمتوں اور انکاؤنٹیبل نعمتوں کے بعد بھی انسان کو ایک جو نعمت دی ہے اس کو ریالائز کروائے آپ کو قرآن میں کہیں نظر نہیں آئے گا تمہیں میدہ دیا تمہارا میدہ آزم کرتا ہے یہاں ایک صلاحیت کا ذکر ہے جو اللہ ہم سے ریکوائر کر رہا ہے اے حضرت انسان تیری ایک نعمت جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ہے اللہ ماہ سکھایا او اس کو البیان بیان انسان کو بیان سکھایا ہے ورنہ آپ گننا شروع کریں تو آج جدید میڈیکل سائنس انسانی باڈی میں سینکڑوں بینڈز اور ہڈیاں بتاتی ہے ایک ڈاکٹر ویڈیو بنا کے سکھا رہے تھے اپنے سٹوڈنٹس کو کہ سر سے لے کر پاؤں تاک آپ اگر ہڈیاں گنیں تو ٹوائنٹی سکس صرف جو ہڈیاں ہیں بونز ہیں وہ ایک پاؤں کے اندر ہیں اور اگر دوسرے پاؤں کی بھی صرف گنیں اوپر پنڈلی کی اور اوپر کی نہیں صرف پاؤں پاؤں کی جو ہڈیاں اور بینڈز ہیں وہ ایک پاؤں میں چھبیس ہڈیاں ہیں اور دوسرے پاؤں میں بھی چھبیس ہیں چھبیس اور چھبیس ان کو دیکھ لیں اوپر آپ آئیں تو جو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ میں صرف کلائی میں نہیں ایک ہاتھ میں صرف ستائیس ہڈیاں ہیں ایک ہاتھ میں ستائیس کو ستائیس سے ضرب دے دیں دوست کے ساتھ ضرب دے دیں آپ اوپر صرف اس دماغ کے اندر چلے جائیں تو یہاں جو بینڈ تو نہیں ہے لیکن ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں وہ اٹھائیس ہیں وہ بچوں کو ترتیب سے یاد کروا رہے تھے کہ نیچے سے شروع ہوں چھبیس تائیس اٹھائیس ایک پاؤں میں چھبیس دوسرے میں بھی چھبیس ہاتھ میں ستائیس دوسرے میں بھی ستائیس اس اوپر اوپر اس صرف اس کے اندر ہڈیوں کی جو تیہ اللہ نے بنائی ہے وہ اٹھائیس ہیں اور صرف اس سٹرکچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپن کے قریب ہڈیاں رکھی باقی ٹانگوں کے اندر ہاتھوں کے اندر سینکڑوں اللہ نے وہ اڈیاں رکھی ہیں جو انسان کو ہر لحاظ سے مددگار ثابت ہوتی ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ان کے اندر وہ مخ کیسے بنتی ہے کیلشیم کیسے بنتا ہے پوری کائنات کا ایک نظام ہے اللہ نے اس انسان کی کسی نعمت کو ریالائز نہیں کروایا ایک نعمت کو صرف ریالائز کروایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ محول بیان اس کو بات کرنا سکھائی اور بات بھی کتنی خوبصورت انداز میں کاری قرآن پڑھتا ہے دنیا رونے لگ جاتی اللہ کی دوسری مخلوقات کی زبانیں اللہ نے دی ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تھی اور ایک بن گئی مثال کہ یہ جو فلان شخص ہے اس کی تو جو زبان ہے وہ ایک لہن دعوتی رکھتی خوبصورت اللہ بولے جائے اور پھر گانا غناء اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے اللہ محول بیان ہم نے اسے بات کرنا سکھائے آئے اس کا مطلب کیا ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا جو بڑا اوبجیکٹیو ہے وہ اس قرآن کو پڑھنا سننا سمجھنا سیکھنا اور دوسرہ تک پہنچانا اور جو اس مشن کے ساتھ لگے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اس کائنات عرضی پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کے حامل لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ خصوصیات اتا فرمائی پھر پڑھئیے گئے ان آیات کو الرحمن اللہ مل قرآن وہ بے حد رحم کرنے والا ہے اللہ مل قرآن جس نے قرآن سکھایا ہے خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ محول بیان اس نے انسان کو بیان اور بولنا سکھایا ہے یہ اس کی انسان سے متلکہ نعمتیں آگے چلیں الشمس والکمرو بحسبان اب یہ انسان بھی ایک نظام کے ساتھ چل رہا ہے اور جو سورج اور چاند ہیں یہ بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں الشمس و سورج والکمرو اور چاند بے حسبان ایک حساب کتاب کے ساتھ پورے نظام میں چل رہے ہیں آپ دیکھیں سال کے بارہ مہینوں میں ہر روز کا مشرقہ لگ ہے کوئی ایک دن بھی تین سو پینسٹھ دنوں میں ایسا نہیں ہے جب سورج نیکس ڈے بلکل اسی جگہ سے نکلا ہو جہاں ایک دن پہلے نکلا ہے ہر دن کا مطلع اور ہر دن کا غروبہ لگ ہے اس لئے قرآن میں کہا گیا رب المشارق والمغارب اللہ تعالی تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب ہے حالکہ مشرق تو ہماری سمت میں صرف ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے لیکن وہ تین سو پینسٹھ ڈاٹس اگر آپ بنا لیں تو ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے تلو ہو رہا ہے تو تین سو پینسٹھ مشرقیں بن گئیں اور ہر روز ایک نئے ڈاٹ کے اندر غروب ہو رہا ہے تو تین سو پینسٹھ مغربیں بن گئیں قرآن میں یہاں پر ایک بھی رب المشارقین اللہ دو مشارقوں کا رب ہے ورب المغربین اور دو مغربوں کا رب ہے اس سے مراد کیا ہے تین سو پینسٹھ مراد نہیں لیے سٹارٹنگ پہلا دن اور آخری دن مراد لیا تو مشرق کتنے بنے دو ہیں اسی طرح غروب بھی دونوں پوائنٹ لیے ایک ابتدا اور ایک انتہا کا تو یہ رب المغربین بن گیا اللہ دو مغربوں کا رب ہے اور بعض جگہ پر فرمایا رب المشارق والمغرب کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے وہ صرف ایک جہت اللہ نے دی ہے یہاں سورج چاند جو مقدار میں چل رہے ہیں ہر روز سورج ایک نئے مدار سے نکلتا ہے نئے مدار میں جاتا ہے آپ اندازہ کریں سائنس بھی اس بات کی گواہ ہے ایک سیکنڈ کی بھی کبھی تاخیر نہیں بے حسبان کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند ایک پورے حساب سے چل رہے ہیں اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے اس جملے سے کہ اے حضرت انسان میری بنائی ہوئی تو ہر چیز حساب سے چل رہی ہے تجھے بھی تو حساب سے چلنا چاہیے اور تیرہ حساب کیا ہے کہ میری وحدانیت اور قدرت کو پہچانو میری حبیب کی رسالت کو پہچانو اور جو پہلا تعرف کروایا گیا اللہ ملکران اس کی اوپر تھیان دو اگر یہ کائنات پوری سورج اور چاند کا نظام درم برم ہو جائے اگر تھوڑا سا بھی ہلے تو تو کیوں اپنی جگہ سہلتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بن کر کیوں نہیں رہتا تیری فرما برداری میں ہی تیرے نظام کی بقا ہے آج آپ دیکھیں بندہ بندے کے درپے ہے جنگ عظیم اول دوم دیکھ لیں کروڑوں لوگ نگل گئی آزادی کی جنگیں ہماری پاکستان کی آزادی کی جنگ نے ہمارے لاکھوں لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا آج بندہ بندے کو مار رہا ہے آپ غزہ فلسطین کے حالات دیکھ لیں یہ دنیا کا نظام گڑ بڑھ کیوں ہیں غریب مر رہا ہے امیر اپنے معاملے میں مر رہا ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نظام کائنات نہیں چل رہا معیشت معاشرت سیاست اس کی دی ہوئی منشاہ اور مرضی کے مطابق نہیں چل رہی اشمسو والکمرو بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں یہ جملہ الارمیں گئے کہ اے حضرت انسان تم کیوں نہیں حساب سے چلتے وَن نجمو وَشْشَجَرُوا يَسْجُدَان وَن نجمو اور جو ستارے ہیں اور وَشْشَجَرُوا اور جو درخت ہیں یسْجُدَان دونوں سعیدہ کر رہے ہیں اب جو نجم ہے اس سے بعض لوگوں نے مراد ستارہ ہی لی آئے جیسے ہم نے سورہ نجم میں پڑھا تھا وَن نجمِ اِذَاحَوَا لیکن بعض لوگوں نے یہ مفسرین نے یہ لکھا ہے عربی لغت کے اعتبار سے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی باقیدہ نیچے جڑے ہوں لمبی چوڑی اور نجم جو ہے وہ اس پھل پھول اور پودے کو کہتے ہیں جس کی جڑیں بہت لمبی نہ ہوں اور وہ چھوٹا سا نکل کے اپنا پھل دے دے جیسے ایک بندی ہے اس بندی کا ایک بوٹا ہے ایک قدو ہے قدو کی ایک بیل ہے وہ اپنی ساک اور پندلی پر کھڑی نہیں ہو سکتی جس کی ساک اور پندلی ہے وہ شجر ہے اور جس کی ساک اور پندلی اور مرڈ نہیں ہے اس کو عربی لغت کے اعتبار سے نجم بھی کہتے ہیں تو بعض لوگوں نے اس کا کہا ہے وَن نَجْمُ وَشَجَرُ وَيَسْجُدَانُ کہ مُڑھ والا درخت ہو یا مُڑھ کے بغیر والا درخت ہو یس جو دان یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ کناہ ہیں اور اگر نجم سے مداد ستارہ لیا جائے تو زمین کی ڈیکوریشن درختوں کے ساتھ ہے اور آسمان کی ڈیکوریشن ستاروں کے ساتھ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں بھی ہمارے تابدار ہیں ایک اوپر سے ہنگ ہوا ہوا ہے ایک نیچے سے نکل رہا ہے یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں جب سورج چاند کی بات کی تو جس کے ساتھ یہ معلق ہیں اس کا بھی ذکر کیا وَالسَّمَاءَ رَافَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانُ وَالسَّمَاءَ اور آسمان کا عالم یہ ہے کہ رَافَعَهَا رَافَعَا اللہ نے بلند کیا ہا اس آسمان کو وَوَدَعَ الْمِيزَانُ وَوَقَ مَنَا اور وَدَعَ رَكْا الْمِيزَانُ تَرَازُ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک ترازو رکھا وہ ترازو بھی پوری کائنات کا ایک نظام کا ترازو ہے اللہ تتغو فی المیزان اللہ ان کے لانا تتغو تم بغاوت کرو فی المیزان ناپنے تولنے اور ماپنے میں تم بھی کمی بیشی اور زیادتی نہ کرو اس جملے کو بھی سمجھنے کی ایسے ضرورت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی بلندی میں بھی آسمانوں کی بلندی میں بھی پورا میزان رکھا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے آج جتنا میرا مطالعہ اور میں نے پڑا ہے کہ یہ سارا پورا آسمان کا اور ستاروں کا سیاروں کا جو نظام ہے یہ کسی کے ساتھ لنک نہیں ہے یہ میگنیٹک فورسز ہیں جو ایک دوسرے کو کھینج کے کھڑی اب ہر چیز گھوم رہی ہے اطارت زورہ زمین مریخم نے جتنے وہ سیارے پڑے تھے ستارے وہ سارے کے سارے میگنیٹک فورسز کے ساتھ ایک دوسرے سے ہیں گے جب ان کے اندر مکنتی سی قوت نکل جائے گی ساری کائنات کا نظام ترڑم سے گر پڑے گا اللہ فرمارے ہم نے ایک ترازو رکھا ہے ایک میزان رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ انسان بھی اپنے نظام میں کمی بیشی نہ لائے اور عدم توازن اور عدم استحقام کا شکار انسان کا نظام نہ ہو ورنہ اگر اس توازن کو بگاڑ دیا جائے تو وہ نظام خراب ہو جائے گا زمین پر انسان اگر میزان کو خراب کر دے گا اس کے عقائد کا میزان ہے اس کی عبادات کا میزان ہے اس کے عامال کا میزان ہے یہ بگڑ جائے گا تو کائنات کا نظام خراب ہو جائے گا باپ اپنے اور ماں اگر بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کل بچے جب بڑے ہوں گے اور والدین کمزور ہوں گے تو بچے بھی اولاد کے حقوق ادا یہ توازن بگڑ گیا اسی طرح سوسائیٹی کے پورے نظام کا جو ہے وہ اللہ نے توازن رکھا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا آسمان اللہ نے اس کو بلاند فرمایا وَوَدَعَ الْمِيزَان اور اس نے میزان اور ترازو رکھا اللہ تَتْغَوْ فِي الْمِيزَان تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو زمین کے اوپر رہ کر یہ ترازو کا لفظ جو ہے یہ بڑا کمپریہنسیو لفظ ہے زمین و آسمان کا پورا نظام ایک ترازو میں ہے اور اللہ فرما رہے ہیں انسان کا پورا نظام حیات بھی ایک ترازو میں ہے عقیدے کا پلڑا عبادت کا پلڑا اور عمل کا پلڑا برابر رہنا چاہیے ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں اس کے بعد وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَان یہ ہماری اخلاقی اصلاح کی گئی وَاَقِيمُ الْوَزْنَ وَاُقَمَانَا اور اکیمُ سیدھا کرنا نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان میں ایک قیام بھی ہے تکبیرِ تحریمہ اور اس کے بعد ہے قیام جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وَاَقِيمُ اور سیدھا رکھو الْوَزْنَ وَزْن کو میزان کو ترازو کو بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ اپنے پورے نظامِ عیات میں کائناتِ عرضی میں انصاف کے ساتھ جو ہے وہ میزان کو قائم کرو وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَان وَاوْكَمَنَا لَا تُخْصِرُ خَسَارَةً نَا کرو کمی نَا کرو الْمِيزَانَ اپنے ترازو میں نے ارز کر دیا یہ ترازو ہمارے عقائد کا ہے ہماری عبادات کا ہے اور ہمارے عمال کا ترازو ہے یہ ترازو جب بھی بگڑا انسان خرابی کی طرف چلا جائے گا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں خودکش بمبار کو سوسائیڈ کرنے والے لوگوں کو مسجدوں میں درگاہوں میں عبادتوں میں مزارات پر جنہوں نے حملے کی تبلیغ کی تھی انہوں نے ترازو خراب کیا تو پورا روح زمین کا نظام بگڑ ان کو یہ بتلایا گیا کہ تمہاری جنت لوگوں کو صفوں میں کھڑے لوگوں کو مارنے اور خود کے مر جانے میں ہے یہ تھوڑا سا ترازو بگڑا تو انسٹیبلیٹی آگئی پورے نظام کے اندر لہذا میزان کو سمجھے پوری کائنات کا نظام ہماری عبادات کا ہمارے قائد کا اور ہمارے معاملات کے پورے ترازو میں یہ جب بھی بگڑے گا کائنات کے اندر بربادی پیدا ہو جائے گی وَاَقِيمُ الْوَزْن بِالْقِسْتْ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَان اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَان اور جو ترازو ہے اس کے اندر کمی مت کرو یہ نو آیات ہم نے پڑی ہیں اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے زمین کا دو چیزیں ہم نے ذکر پڑی ہیں ایک انسان اور ایک آسمان اس کے بعد اگلی بات جو آ رہی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین دی ہے اور زمین کی اوپر نعمت حضرت انسان کو کتنی عطا فرمائی یہ بڑے مزے کی صورت ہے اس کو کوشش کریں جو اب آپ یاد کر سکتے ہیں ہمارے درست کے دنوں میں اس کی اٹھتر آیات ہیں تو اکتیس تو نکال دینا اٹھتر میں وہ تو ایک ہی جملہ ہے فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَان تو اٹھتر میں سے اکتی نکل گئیں تو اٹھ سٹھ اٹھاون اور اٹھالیس سنتالیس آیات ہیں جو اس کے علاوہ بچتی ہیں تو سنتالیس آیات بڑے کمال انداز سے یاد ہو سکتی ہیں اللہ ہم سب کو جزائے خیرت آفر لیں